موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں میں حضرت اقدس رئیس المہدیسین استاذ الاساتذر مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ آپ کا ثانی ہے جو پیش آیا ہمارے کبیری ایک ہی کھو کر کے ہمیں چھوڑ کر کے اللہ کے ہاں اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو رہے ہیں اور بزرگوں میں سے ہر ایک کی خوشبہ لگ اور ہر ایک کی فضائل اور کمالات لگ لیکن حضرت اقدس شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ بس صرف میں اتنا ہی کہہ سکوں گا جیسے حضرت اقدس اللہ مرزہ بی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا نے میرے استاذ جیسے ابن تیمیہ جیسے نہیں دیکھا اور استاذ جی نے اپنے جیسے کسی اور کو نہیں دیکھا میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہم نے حضرت اقدس کہان بتیس تیتیس سال میں نے گزارے آپ کے علم تقویہ تحارت طلبہ کی خیرخواہی اور طلبہ کی حسات ہم دردی خاص طور پر غریب اور بیکس طلبہ جو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں استعداد کے مالک ہوں اور صلاحیت والے طلبہ مالی لحاظ سے کمزور ہوں غریب علاقوں کی ان پر حضرت کی خصوصی نگاہ ہوتی تھی خصوصی توجہ ہوتی تھی آکر خود ایک غریب طبقے سے میرا تعلق ہے میرے والے سائے خانہ بدوش اور بکرییں چرانے والے درجہ ثانیہ سے دور حدیث تک میں نے اپنی ساری کتابیں جام فاروقی میں پڑھی اور حضرت اقدس کو بھی اس کا علم تھا اور مجھے اس کا علم ہے باقی شاید ہمارے اساتذر اور جام فاروق کے والے یہ سمجھتے رہے کہ ہم درجہ ثانیہ میں جلال جلد ثانی اور مقفلہ میں مشقات اور دور حدیث میں بخاری شریف آپ سے پڑھی اور درجہ ثانیہ کے بعد ہی ہمیں آپ کا شاگرد شمار کیا جاتا ہے لیکن بات ایسی نہیں تھی درجہ ثانیہ سے لے کر دور حدیث تک بعض ایسی کتابیں درمیان میں درس نظامی کے مغلق کتابیں ہوا کرتی تھی اپنے اساتذر سے متعلقہ استاذ سے کوئی بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی دو تین مرتبہ کوشش کی لیکن سمجھ میں نہیں آئی حضرت اقدس کے پاس کتاب لے کر کے میں چلا جاتا تھا حضرت اقدس رحمت اللہ نے کھڑے کھڑے وہیں حل فرماتے تھے اور بعد میں جب آپ پیران سالیہ اور نکاہت اور کمزوریہ کی تدریس کی دوران بھی مجھے یاد ہے کہ نصائی شریف اور ترمیزی میں نے جب پڑھانا شروع کر دی اسی طرح بیضاوی تو بعض مغلق مقامات میں حضرت کے پاس لے کر کے چلا جاتا تھا بہت سی باتیں حضرت سے پوچھتا تھا غرض یہ ہے کہ حضرت جیسا متصلف دی اور خاص تو اپنے اکابرین کے مزاج کے مطابق یہ کہا جائے کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگ انہیں نہ دیکھا تو ان کی بالکل مثالی صورت ہی حضرت اقدس مولانا سرماللہ خان رحمت اللہ علیہ تھے ہمارے حضرت استاد شہید فی سمیلہ مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ وہ تو بالکل بڑی تعقید کے ساتھ یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا مدرس نہیں دیکھا فرماتے ہیں یہاں کراچی کے بڑے بڑے اداروں کے نام لیے مفتی صاحب خود بھی ایک غریب انسان گزرے فرماتے ہیں میں مدرس میں رہا ہوں اور ان میں گیا ہوں ان کے اسباق میں نے سنے ہیں بلکہ فرما رہے تھے کہ اللہ اور اشرفیہ بھی یہاں سے چلا گیا ہوں لیکن مجبور ہو کر بڑے بڑے مدارس دیکھ کر کہ واپس مولانا سرماللہ خان صاحب کے پاس آئے ہیں حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن دامت برکات ملالیہ نے دو سال پہلے عجیب بات کہی فرمایا کہ انیس سو اناسی میں جب ہمارے فراغت دارلوم حقانی اکوڑا خٹک سے ہوئی تو فرمایا کہ افاق کی امتحان کی تیاری تھی اب ہم ترمزی اور بخاری کی تقریر اس کی تقریر یاد کر لیں تو فرمایا کہ بڑے بڑے اکابرین کی تقریریں تھی ہمارے پاس لیکن سب سے زیادہ مرتب اور منظم اور مدلل اور محقق تقریر جو ہمیں نظر آگی وہ مولانا سریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی تھی اور اس تقریر کو ہم نے یاد کیا اس لئے حضرت نے فرمایا مولانا فضل الرحمن صاحب نے شیخ العدیس مولانا سریم اللہ خان صاحب نے رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت میں آپ کا غائبان شاگر ہوں کہ آپ ہی کی کتابوں سے میں نے اور آپ کی تقریر مرتب تقریر کو اسی سے میں نے تیاری کی پسماندگان کے لئے اور میرے جیسے متوسرین اور متخدین حضرت کے جتنے تلامزہ اور پیچھے رہنے والے حضران آپ کی عقیدت مند ان سے میری گزارش یہی ہوگی کہ حضرت اخدس کو زیادہ سے زیادہ عیسیٰ لے سواب بھی کرے اور حضرت اخدس کا جو تسلم تھا جو غیرت ایمانی تھی اور اپنے مسلک پر اور جدت پسندی سے جتنے ان کو نفرت تھی ہم بھی حضرت ہی جیسے وہ غیرت ایمانی اپنے اندر پیدا کر لیں اور وہ تسلم کے اپنے مسلک اور اپنے مشرک میں کسی قسم کے تسامو یہ کہ اس کی گنجائش ہمارے ہاں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اخدس کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نایت فرمائیں اور جو عظیم خلا پیدا ہوا ہے اللہ پاک اس کا نظام بہتر سے بہتر اللہ ہمیں نعم الورد اللہ تعالیٰ فرمائیں اور ادارے پاکستان کے میرا اپنا ادارہ ہے اور آپ کے قائم کردہ اصل ادارہ جہاں حضرت اخدس کی زندگی تدریس کی گزر گئی جامع فاروق کی ہے اور دیگر ادارے آپ کے شادلوں کی اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے تام فرمائے اور اللہ آپ کو غریقی رحمت کر دے اخیر دعا بلوں کے ارمغان آئے بہاروں کی نبی دائے بلوں کے ارمغان آئے فلک پر دھوم ہے لوگوں کہ حق کے ترجمان آئے سلیم اللہ خان آئے سلیم اللہ خان آئے بلوں کی نبی دیگر بہاروں کی نبی درمید سلیم اللہ خان آئے بہاروں کی خاطر مستدھ لیکن سلیم اللہ حوالی سلیم اللہ خان آئے